اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ ہو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اگر کوئی انسان یہ ہواب دیکھتا ہے تو وہی ہی جانا چاہتے ہیں اس ہواب کی تبیر کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کو ہواب کی تبیر کا علم نہیں ہے اس کے باوجود لوگوں تک غلط ہواب کی تبیر کو بتاتا ہے تو اس چیز کا بہت صد گناہ لہذا ہواب کی تبیر کو وہی بتانا چاہیے جو علماء کرام نے بیان کی آج اس ویڈیو میں ہواب میں ہندیرہ دیکھنے کی جو تبیر ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہوئی ہے آج آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ہواب کی حقیقی اور سچی ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پریس میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب کی تبیر ہے اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہن سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ہواب کی چینل ہواب میں ہندیرہ دیکھنا کی کیا تبیر ہے حضرت ابن سلیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ ہندیرے میں تھا اگر آپ دیکھتے ہیں ہندیرے میں تھا اور بعد میں روشنائی سے بدل گیا ہے دلیل ہے کہ دین کا راستہ اس پر کھلے گا اگر کوئی بھی انسان دیکھتا ہے کہ ہندیرے میں تھا اور بعد میں روشنی اس کو ظاہر ہو گیا نظر آ گیا تو دین کا راستہ اس پر کھلے گا یعنی کہ وہ دین کی طرف لگے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ ہندیرے میں اور روشنائی میں گیا ہے ہندیرے میں اور روشنائی میں گیا ہے اور پھر ہندیرے میں آیا ہے دلیل ہے کہ منافق ہوگا اگر آپ ہندیرے میں روشنائی میں آیا ہے اور پھر بعد میں آپ ہندیرے میں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق ہوگا فرمانے حق تعالیٰ ہے اور جب ان پر طریقی ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے نور کو دور کرتے حضرت جعفر سوری حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہواب میں طریقی گم ہے اور اگر دیکھیں کہ کسی ملک میں طریقی ظاہر ہوتی ہے دلیل ہے کہ اس ملک میں نہائیت گم اور تکلیف ظاہر ہوگی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہواب میں طریقی پانچ وجہ پر ہے اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہواب دیکھتا ہے اس کی ہواب کی طبیر کا علم جو ہواب کی طبیر یہاں پر اس کو نئی دکھائی دیتی ہے نئے پڑھتے ہوئے اگر کوئی ہواب کی طبیر نہیں وہ یہاں پر ملتی ہے تو اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں طریقی پانچ وجہ پر ہے نمبر ایک کفر نمبر دو حیرانی نمبر تین کاموں کا رک جان نمبر چار بیدت اور نمبر پانچ گمراہی اگر مالدار دیکھے تو درویش ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا اور اگر درویش دیکھے کہ مالدار ہو گیا دلیل ہے کہ اس کا کام اور بھی بتر ہوگا اور اللہ تعالیٰ بہتری کو خوب جانتا ہے آج کی جو ہو آپ کی طبیعتی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے مجھ سے کوئی گلتی ہوگی ہو تو میں معافی کی مستحق ہوں اور اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ہو آپ کے ساتھ اتدیر کے لیے اللہ حافظ